بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نغفر القمر لا یمکن الصلاة کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ دویر قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناتِ محبوبِ دعور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مستند ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے دردر کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے اور اب ہے تو ہے بس ان کے ہی التاف کی طلب دل میں وہ خواہشات کے دیرے نہیں رہے اور ان سے لگی جو لوم تو بجھی دل کی تشنگی ان سے لگی جو لوم تو بجھی دل کی تشنگی تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے اللہ حرب رزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا میں مباری بات پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیاں بالخصوص قبلہ صوفی خالد چشتی صاحب ان کے سہزازے صوفی شفیق چشتی صاحب حجی نفسار صاحب اور ان کے تمام ساتھ جنہوں نے آج کی یہ محفل بہت کم وقت کے نوٹس پر آراستہ کی ہے لیکن حاضرین کی تعداد سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ محفل اتنے کم وقت میں تیہ ہوئی ہے اس بات کی خاص مبارک بات آپ سب ساتھیوں کو اور الحمدللہ آج کی یہ محفل اور جو ہالینڈ کا اور پوری یورپ کا جو ٹور ہے سنی رزوی سوسائیٹی کی دعوت پر ہم یہاں پر حاضر ہوئے ان سے خوشتر کے تعلق سے حضرت اللہ پاہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صاحب رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے وہ عظیم مبلغ جنہوں نے کئی خطوں میں عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تربیج و اشارت کے لیے اور حضور اور آل رسول کی محبت کے لیے ببناہ سفر کیے اور کئی خطوں میں یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان والے کہتے ہیں کہ ابراہیم خوشتر ہمارے ہیں موریشس والے کہتے ہیں ابراہیم خوشتر ہمارے ہیں ہولینڈ والے کہتے ہیں ابراہیم خوشتر ہمارے ہیں ساؤت ایفریقہ والے کہتے ہیں ہمارے ہیں سرین آم والے کہتے ہیں ہمارے ہیں ایک ایسی ہر دل عزیز چخصیت ان کے غرص کے موقع پر ہم حاضر ہوئے ان کے شہزادے حضرت مولانا محصول عظیر خوشتر صاحب دام برکات ملالیہ اور صاحب زادہ ساتھ خوشتر موریشس سے محافظ میں شرکت کے لئے دشیف لائے علم اسلام کی ایک عظیم مبلغ جن کا میں بہت مددہ ہوں آپ کے ملنے سے پہلے بھی میں جن کا بہت مددہ تھا اور جن کے افکار منظوم افکار مجھ تک پہنچے تھے وہ شخصیت جو ہم سب کی شان ہے ہم سب کا فخر ہے علامہ بدرالبغادری صاحب الحمدللہ آج کی اس محفل کی زینت ہیں رونک ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدت کہتا ہوں علجن یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے سلجن یہ ہے کہ اگر وقت ہوتا بھی تو ہم کیا کر لیتے اگر وقت ہوتا بھی تو کیا ہم اس ذکر کا حق ادا کر پاتے نہیں ہم ہم جیسے لوگ ہمیشہ وقت کی کمی کا بہانہ کر کے اپنا دامن چھڑاتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس ذکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے بلکہ آپ کی سبحان اللہ اس بات کی تائید کرے گی خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے جو ذکرِ مصطفیٰ کا حق ادا کر پائے کوئی ایسا پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہم تنگیہ وقت کا بہانہ کر کے حقیقت یہ ہے کہ اپنی عزت بچایا کرتے ہیں ورنہ اگر وقت ہوتا بھی تو ہم کیا کر لیتے اس ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے مختصر وقت ہے نمازِ مغرب پر ہمیں اس محفر کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے عروج پر پہنچانا ہے ترتیب یہی ہوگی تینوں مہمان سنہ آقا اور میری حاضری ایک ایک بار ہی ہوگی میں بھی ایک ہی بار میں کسی بھی موقع پر اپنا حدیعہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور مہمان سنہ خان بھی جو تیشدہ وقت ہے اس میں انشاءاللہ اپنا حدیعہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سازت حاصل کریں گے جتنا سرکار کو منظور ہوگا اتنا پڑھیں گے اتنا سنیں گے اور پھر مغرب کی نماز باجمار تناوتِ قنامِ رحمان سکھ محفل کا باقاعدہ آغاز ایک عالمی شور کی آفتہ پاری وہ صنافہ الحمدللہ پوری دنیا میں ناد جن کا حوالہ اور پہچان ہے بڑی زندگی سے پڑھنے والا صنافہ بہت کم وقت میں جس نے پوری دنیا میں ناد کے تعلق سے عزتیں پائیں ہیں میں ملتمس ہوں پہلے تلاوتِ قرآن اور پھر تلاوتِ چہرہِ مصطفیٰ پہلے قرآتِ قرآن پھر قرآتِ چہرہِ مصطفیٰ کے لیے دعویٰ نرآہ و علمی شور کی آفتہ صنافہ جناب قاری شاہِ محبول تشریف لاتے ہیں اور تلاوت اور ناد کی سازت حاصل کرتے ہیں